انزداد دہشتگردی عدالت راولپنڈی سے کیسز منتقل کرنے کی پنجاب حکومت کی درخواست پر سماج ججز سائنات کرنے والی کمیٹی کے ممبران مریم اورنگ سیب اور دیگر لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہم شفاف طریقے سے ججوں کی تقرریاں کرنا چاہتے ہیں سبائی وزید مریم اورنگ سیب کی جانب سے کہا گیا مزید انہوں نے کہا کہ آپ پینل دے دیں اس میں سے ججوں کا تقرر کر دیں گے اور قانون میں کہا لکھا ہے کہ چیف جسٹس حکومت کو ججوں کا پینل دے گا آپ مجھ سے غیر قانونی ڈیمانڈ نہ کریں اسی پر بات کریں یہ محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اشفاق آگاہ کیجئے کا مزید کیا بات چیز سامنے آئی جنگی کو چیف جسٹس اور ہائی کورٹ جسٹس ماری شہزار مکران ہے انتظار دہشتگردی عدالت میں راولپنڈی سے کیسز دوسری عدالت منتقل کرنے کے حلاف پنجاب حکومت کی ترخواست پر تمات کی تو عدالتی حکم پر جزیز تحینات کرنے والی کمیٹیٹی میں عمران مریم اورنزید مکتبہ شدہو رحمان اور وزیر قانون پنجاب سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے اور اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالی ریساز نے کہا کہ حکومت پنجاب نے راولپنڈی لاہور اور فیصلہ بانک نے ایڈی سی دیگر لگا دیا جائے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے یہ بھی کہا کہ قانون کی منشاہ کے مطابق جزیزوں کے پینل کے نام بھی جوائے گئے اس موقع پر مریم اورنزید نے یہ کہا کہ ہم شفاف طریقے سے جزیزوں کی تکرریاں کرنا چاہتے ہیں چیف جسیس لاہور ہائی پورٹ نے کہا کہ آپ نے جزیزوں کی تکرریوں کی بابت بار بار کیوں یقین ہانی کروائی اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل رہے گا اس موقع پر مریم اورنزید نے کہا کہ ہم بھی آپ کو مخصرم سمجھتے ہیں چیز جسیس نے کہا کہ ہم نے کیس میں نوٹس کیا اور کئی بار ایڈوکیٹ جنرل کو بلائیا مجھے آپ لوگوں کو بلانے کا شوق نہیں شوق ہوتا تو پہلے روز ہی وزیراعلا پنجاب کو بلا لیتا مجھے قانون پنجاب نے کہا کہ ہم جزیز کا بہت احترام کرتے ہیں چیز جسیس نے کہا کہ ایٹی سی جزیزوں کی تکرری کتنے جنرل میں ہونی ہے بہت شکریہ محمد شفاق آپ ہمیں یہ آگاہ کر رہے ہیں